ہاتھ رکھ کر دلو کتام کر میرے نبی کی شان نبی کے اس فرمان سے سن کر پھر زندگی کو تبدیل کرنے کا فیصلہ بھی کر لو کہا دو فرشتے آئے ایک فرشتہ ساتھی سے کہنے لگا آہ ہوا ہوا یہی وہ ہے یہی وہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم جن کی طرف ہمیں بھیجا گیا اس نے کہا ہاں یہی ہے وہ ساتھی کہتا ہے فرشتہ اس کو تولو ایک پلڑے میں انہیں بٹھاؤ ایک پلڑے میں ان کو ایک آدمی کے مقابلے پہ تولو امام الانبیاء نے فرمایا مجھے ایک کے مقابلے پہ تولا گیا میرا پلڑا بھاری رہا اس نے کہا دس کے مقابلے پہ تولو دس ایک پلڑے میں بٹھائے گئے میرا پلڑا بھاری رہا اس فرشتے نے کہا ساؤ کے مقابلے پہ تولو اکیلے ہمارے امام کو اکیلے ہمارے قائد کو جس کی ہر ہر عدا کو ماننے کی دعوت ہمارے سٹیج سے بلند ہوتی ہے ان کو ساؤ آدمیوں کے ساتھ تولا گیا امام الانبیاء کا پلڑا بھاری رہا اس فرشتے نے کہا اب ہزار آدمیوں کو ایک پلڑے میں بٹھاؤ بلال کے آقا کو ایک پلڑے میں بٹھاؤ امام الانبیاء نے فرمایا مجھے ہزار کے ساتھ تولا گیا میرا پلڑا بھاری رہا اور ایک روایت کے یہ الفاظ مجھے یوں لگا وہ پلڑا اتنا اوپر ہو گیا ہزار والا کہیں یہ میرے اوپر نہ گر جائے اس شاتھی فرشتے نے کہا کس کو تولتا ہے کس کو تولتا ہے محمد کریم کو مقابلہ ایک دس ساؤ اور ہزار کے ساتھ کرتا ہے اگر تو ایک پلڑے میں پوری امت کو بٹھا دے اور ایک پلڑے میں قائد اعظم محمد رسول اللہ کو بٹھا دے امت کا پلڑا ہلکا رہے گا محمد کا پلڑا پھاری رہے گا صل اللہ علیہ وسلم مجھے بتاؤ ایک پلڑے میں پوری امت ہو ایک پلڑے میں ہمارا امام ہو ہمارے قائد ہو ہمارے رہبر ہو ہمارے آقا ہو پوری امت میں سارے پیر آگے یا نہیں آئے سارے بزرگ آگے یا نہیں آئے سارے بابے آگے یا نہیں آئے سارے حضرت آگے یا نہیں آئے سارے امام آگے یا نہیں آئے بغداد والے بھی آگے بریلی والے بھی آگے دیوبند والے بھی آگے رائمڈ والے بھی آگے کوفے والے بھی آگے بسرہ والے بھی آگے شام والے بھی آگے کائنات ایک پلڑے میں محمد کریم ایک پلڑے میں کائنات کا پلڑا حلقہ رہے گا محمد کا پلڑا بھاری رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم جذبات میں نہیں کہتے جوش میں نہیں کہتے اتنے پیروں کو چھوڑ کر بلال کی آقا کو پکڑ لو اگر ہم فرقہ پرست ہوتے اگر ہم گروہ بندی کی دعوت دینے والے ہوتے تو ہماری دعوت کچھ یوں ہوتی اپنے پیر کو چھوڑ کر ہمارے پیر کو پکڑ لو اپنے مولوی کو چھوڑ کر ہمارے مولوی کو پکڑ لو اپنے شیخ کو چھوڑ کر ہمارے شیخ کو پکڑ لو اگر ہم یہ دعوت دیں لوگو امام بخاری کو پکڑ لو امام مسلم کو پکڑ لو لوگو احمد ابن حنبل کو پکڑ لو فلا پیر کے پیچھے لگ جاؤ فلا امام کے پیچھے لگ جاؤ فلا بزرگ کے پیچھے لگ جاؤ ان کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات کو حرف آخر مانو اگر ہم تم سے خیر و قطع لکھ دڑوا کر اپنے پیر و فقیر سے جوڑتے تو ہم بھی فرقے پس پرست ہوتے ہماری تو دعوت ہی پیار اور محبت اور اتحاد کی ہے لوگوں ہر بندوں سے ہر بندے سے غلطی ہو سکتی ہے اگر غلطی کوئی نہیں کرتا کوئی معصومن الخطا ہے اگر کسی کی زبان پر پہرے لگے ہیں اگر کسی کا ایک ایک قول نگرانی میں ہے وہ ذات ذات محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيُنْ يُوحَا ہر بندہ اپنی مرضی سے بولتا ہے ہر بندہ اپنی مرضی سے کلام کرتا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب شریعت کی بات بتاتے ہیں وہ عرش والے کی مرضی سے باتاتے ہیں امام الانبیاء علیہ السلام کا فرمان سنیے آپ کی شان آپ ہی کی زبان سے سنیے صحیح مسلم میں ہے سیدنا ابو حرائرہ فرماتے ہیں اللہ نے دوسرے انبیاء کے مقابلے پر مجھے چھے باتوں میں فضیلت دی پہلی کیا مجھے جوامع الکلم دیئے کہ میں مختصر بات کرتا چھوٹے جملے میں لیکن اس کے معانی زیادہ ہوتے ایک جملے میں میں بات سمجھا دیتا دین سمجھا دیتا دشمن پر روب کے ساتھ میری مدد کی گئی پہلی امتوں کے لئے مالِ غنیمت حلال نہیں تھا اللہ نے میری امت کے لئے مالِ غنیمت کو حلال کیا میرے لئے ساری زمین پا کرنے والی اور نماز کی جگہ بنا دی مجھے ساری انسانیت کی طرف مخلوق بنا مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا انبیاء علیہ السلام اس سے پہلے کوئی کسی قوم کی طرف اور کسی علاقے کی طرف آتے امام الانبیاء ساری انسانیت کی طرف رسول جنات کی طرف رسول بنا کر آئے اور باقی نبیوں کے بعد پھر کوئی نہ کوئی نبی آ جاتا لیکن محمد کریم آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی اور نبی قادیان کا مرزا جھوٹا ہے وہ نبی آپ نے فرمایا تھا لو کان پعدی نبیا لکان عمر اللہ نے نبوت میرے پہ ختم کر دی لا نبیا پعدی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور اگر اللہ نے میرے بعد نبوت کو باقی رکھنا ہوتا عمر ابن خطاب نبی بن کر آتا قادیان کا مرزا وہ جھوٹ بولتا ہے نہ وہ نبی تھا نہ وہ ولی تھا نہ وہ مسلمان تھا وہ کذاب اور دجال تھا صحیح مسلم میں ہیں سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کیان خلقہ القرآن آپ کا اخلاق این قرآن کے مطابق تھا کسی نے پوچھا تھا سیدہ عائشہ سے نبی کا اخلاق کیسا ہے انہوں نے فرمایا تھا نبی کا اخلاق قرآن ہے چلتا پھرتا قرآن محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء فرماتے ہیں قیامت کے دن ہر نبی کے لیے نور کا ممبر لگایا جائے گا اور میرا ممبر سب سے زیادہ بلند ہوگا سب سے زیادہ نورانی ہوگا نبیوں کے لیے نور کے ممبر لگیں گے سب سے بلند ممبر سب سے زیادہ نورانی ممبر محمد الرسول اللہ کا صل اللہ علیہ وسلم پھر قوم پڑھنے والوں احادیث رسول کو پیروں فقیروں کے چکروں میں چھوڑ دینے والوں قبر پرستی کی دنیا کو آباد کرنے والوں ذرا امام الانبیاء کے فرمان کو سنو اور پھر اپنے پیر کو میرے نبی کے اس فرمان میں تول کر دو دیکھو کہیں آپ غلط شہرہ کے راہی تو نہیں بن گئے امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں انا سید و لد آدم میں اولاد آدم ساری کا سردار ہوں ساری کے سردار کون ہیں جی محمد کا سردار ولا فخر فخر نہیں کرتا قیامت کا دن ہوگا اللہ اپنی حمد کا جھنڈا دے گا تو صرف محمد کے ہاتھ میں دے گا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر محمدی رنگ میں نارنگنے والوں دنیا کے اندر محمد کریم کی حدیثوں پہ نہ چلنے والوں امام الانبیاء کا فرمان سنیے قیامت کے دن اللہ کی تعریفوں کا جھنڈا محمد کے ہاتھ میں ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی اور جھنڈا بھی ہوگا کوئی چشتی رنگ کوئی قادری رنگ کوئی رزوی رنگ کوئی نوری رنگ کوئی اور جھنڈا کوئی اور جھنڈی کوئی ساوہ جھنڈا کوئی کالی جھنڈی کچھ اور بھی ہوگا فرمایا آدم سے لے کے اس کے آخری بیٹے تک اگر چھاؤں ملے گی تو محمد کے جھنڈے کے نیچے بھی لے گی صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی کا جھنڈا قیامت کے دن اللہ کی حمد کا جھنڈا نبی کے ہاتھ میں آدم علیہ السلام اور باقی سارے انبیاء علیہ وسلم امام الانبیاء کے جھنڈے کے نیچے عبی بن قاب فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز میں انبیاء کا امام میں ان کا نمائندہ اور میں ان کی سفارش کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے لئے ایک حوض ہے ہر نبی کے لئے ایک حوض ہے اور تمام انبیاء آپ اس میں فخر کریں گے کہ ہمارے حوض پہ زیادہ لوگ آئے ہیں اور میں امید کرتا ہوں سب سے زیادہ میرے حوض پہ لوگ ہوں گے میرے نبی کی سنت کو بیویوں کے پیچھے لگ کر شیف کر دینے والو میرے نبی کی سنت کو معاشرے کی وجہ سے شیف کر دینے والو تم حوض رسول پر جاؤ گے پانی کی تلاش میں پانی پینے کی امید میں جس کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا میرے حوض کا پانی رنگ دودھ سے سا مٹھا شہد سے اچھی اور اگر وہاں پر نبی کریم نے صرف ایک سوال کر لیا تجھے میرے چہرے سے نفرت کیوں تھی تجھے میرا چہرہ پیارا کیوں نہیں لگتا تھا تو داڑی شیف کر کے ہندووں جیسا مجوسیوں جیسا عیسائیوں جیسا مجوسیوں جیسا یہودیوں جیسا ہندووں جیسا چہرہ کیوں بناتا تھا کیا نبی کے چہرے میں کوئی کمی تھی اللہ کے لئے سوچئے کیا نبی سے پیارا کوئی اور ہے کوئی آئے گا کوئی آ سکتا ہے کائنات میں سب سے بڑے حسین کون جی کہنے والے نے کہا تھا سیدہ عیشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ یوسف علیہ السلام کا حسن اتنا تھا مصر کی جن عورتوں نے دیکھا تھا انگلییں کٹ بیٹھی تھی سیدہ نے جواب میں کہا تھا مصر کی جن عورتوں نے حسن یوسف کو دیکھا انگلییں کٹ بیٹھی جنہوں نے حسن محمد کو دیکھا بدر و عہد میں گردنے کٹوا بیٹھے صل اللہ علیہ وسلم اب سوچئے نبی سب سے بڑھ کر حسین نبی داڑی رکھ کر حسین تھے یا شیو کر کے حسین تھے جی آپ کے چہرے پہ داڑی یہ مبارک تھی یا نہیں تھی اور حسن نبی اس حسن کے امام آپ سے بڑھ کر کوئی حسین نہ پیدا ہوا نہ ہوگا نہ قیامت تک ہو سکتا ہے نبی کے چہرے سے ہمیں پیار کیوں نہیں جوان تو اس چکر میں شیو کرتے ہیں جی اصل چگالے ہیں کہ تو اڈاویا ہو گیا ہونا میں حجے کروانا ہے کچھ بوڑے بیچارے جن کی قبریں بھی تانگیں بھی قبر میں پہنچی بھی وہ سیدھے طریقے سے سیفٹی بھی نہیں وہ انہیں گال پکڑ کے چھیلنی پڑتی ادھر سے لٹکی بھی بیچاروں کی وہ پھر بھی شیو کرنے سے بات نہیں آتے اب تو کس چکر میں کر رہا بھائی اس کو تو شیطان نے یہ دھوکہ دیا کہ اس کی شادی نہیں ہوگی حالانکہ ماشاءاللہ داڑی رکھی بھی ہو تو ایک نہیں ہوتی یہاں تک کام چلتا داڑی مون کی میں نے آج تک دو نہیں دیکھی تین نہیں دیکھی چلو یہ تو اس کو شیطان نے ایک دھوکہ دے دیا کہ میں جوانی میں ہوں شادی کرنی ہے ہو سکتا کہ لڑکی تیار نہ ہو ارے جس لڑکی کو محمد کی سنت سے محبت نہیں ہے وہ تیرا گھر برباد کرے گی وہ تیری نسل کو برباد کرے گی لیکن جو ساٹھ سال ستر سال کے پیٹے میں ہیں گال پکڑ کے کھینچ کھینچ کے لمبی کر کر کے شیف کرنی پڑتی وہ کس چکر میں ہیں حوض ایک عوضر پہ اگر نبی نے پوچھ لیا میرا چہرہ تجھے کیوں پسند نہ تھا اللہ کے لئے اس کا سوال آج بستر پہ لیٹ تیرے جواب سوچ لینا میں کیا دوں گا نبی نے فرمایا میں امید کرتا ہوں میرے حوض پر آنے والے سب سے زیادہ ہوں گے صحیح مسلم میں ہیں امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے زیادہ امتی میرے ہوں گے اور سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھڑ کٹا ہوں گا جنت کا دروازہ کون کھڑ کٹائے گا امام الانبیاء علیہ السلام دروازہ بجے گا فرشتہ پوچھے گا کون ہے جواب ملے گا جبرائیل ہوں پوچھا جائے گا ساتھ کون ہے جواب ملے گا محمد ہیں صل اللہ علیہ السلام وہ کہے گا فرشتہ جب سے یہاں پر کھڑا ہوں ایک ہی ڈیوٹی لگی ہے کائنات ساری آ جائے جنت نہ کھولنا اور جب محمد آ جائے دیر نہ لگانا ہم نے محمد کریم کو امام کیوں بنایا آقا کیوں بنایا قائد عاظم کیوں بنایا امام عاظم کیوں بنایا کیونکہ جنت کھلوانے والے محمد الرسول اللہ جنت میں سب سے پہلے جانے والے محمد الرسول اللہ وہ کہتے ہیں پاکستان والے کہ وہ جنت دور ہے ہم نے بہت انتظار کیا لیکن وہ جنت ابھی پتہ نہیں کتنی بات ملے گی ہم سے برداش نہیں ہوئی ہم نے پاک پٹن میں اپنی جنتی موری کھول لی پاک پٹن کے اندر بھی جنتی دروازہ بھیشتی دروازہ ایک ہے اس جنت کے دروازے کو کون کھلوائے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کون کھلواتا تھانے دار صاحب میں نے اپنی آنکھوں سے بہشتی دروازے میں سے گزرنے والوں کو دیکھا جب جنت میں سے لوگ گزریں گے کیا کنڈیشن ہوگی فرشتہ کہیں گے سلام علیکم اللہ سے ڈرنے والوں چلو جنت کی طرف فرشتے کہیں گے سلامتی ہو داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ یہ اللہ کی جنت ہے جہاں رحمتوں کے ساتھ سلامتی کے ساتھ اور پاک پٹن کا بھیشتی دروازہ جب میں نے دیکھا پولیس والوں کی لین لگیوی ادھر اور پیچھے لوگوں کی لین لگیوی اور پولیس والوں کے ہاتھ میں وڈے وڈے ڈانگ سوٹے جو بندہ تھوڑی سی لائن توڑے وہ تھے کانڈتے مردے ہو سدھو وڑ لینچ سلامتی سلامتی